ریلیویل ورلڈ کے دوستو اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے ایک ایسی رپورٹ کی جس میں بتایا گیا ہے کہ چینہ جو ہے امریکہ سے بہت آگے نکل چکا ہے سپیشلی جو دفاع کا شعبہ ہے اور اس میں بھی جو بہریہ کا شعبہ ہے اس میں بہت آگے نکل چکا ہے اچھا یہ رپورٹ کون تیار کرتا ہے رپورٹ تیار کرتا ہے امریکہ کا میک میں دفاع اور وہ ہر سال ریویو کرتے ہیں اور اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ جو سپیشلی امریکہ کے ہمپلا ملک ہیں یا بڑے ملک ہیں دنیا کے وہ اپنے شعبے کو اپنے دفاع کے شعبے کو کس طرح سے بڑھا رہے ہیں تو اس سال بھی ایک رپورٹ تیار ہوئی اور اس میں یہ بتایا گیا اس میں یہ انکشاف ہوا کہ جو چینہ ہے وہ امریکہ سے کچھ معاملات میں اس نے امریکہ سے بہتری حاصل کر لیا اور کچھ معاملات میں امریکہ کے ہمپلا ہو گیا ہے وہ اور یہ رپورٹ جو تیار ہوتی ہے اس میں بہت سارے ماہرین ہوتے ہیں ان کی آرہ ہوتی ہے ان کی ریسارچ ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ جو رپورٹ ہوتی ہے وہ فینل صورت اکتیار کرتی ہے تو اس میں ایک ماہر ہے تموتھی ہٹ جو کہ دفاعی ماہر ہیں اور امریکہ کے ایتھنگ ٹینک سے بھی وہ بستہ ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو چینہ کے ساتھ امریکہ کے ساتھ جنگ چال رہی ہے اور آگے سے چینہ جواب دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چینہ بتا رہا ہے کہ ہم آپ کو ہر طرح کا جو چیلنج ہے وہ دینے کے لیے تیار ہیں اور اگر آپ ہمارے ساتھ کوئی ٹکر لوگے تو ہم آپ کو جواب دیں گے اس چیز کا اسی طرح فیلو گریگ آسٹن ہیں انہوں نے بھی اس سے ملتی جلتی بات کیا انہوں نے کہا جی اس وقت جو چینہ ہے اس نے جو بحریہ ہے اس میں بہت زیادہ امریکہ سے سبقت حاصل کر لی ہے جو چینہ کی اس ٹائم کی بحریہ ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی بحریہ ہے ایون امریکہ سے بھی بڑی بحریہ ہے اور اس کے پاس جو میرین ہیں سب میرین ہیں وہ دنیا کے بہترین سب میرین ہیں اس سے پہلے جو تھا وہ دوزار بیس میں امریکہ کے محکمہ دفاع نے ایک رپورٹ تیار کی تھی اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو چینہ ہے اس نے ٹنوں کے اطبار سے بیڑی بیڑے جو ہیں وہ تیار کیے ہیں یا بھی کر رہا ہے اور جو دفاعی طاقت ہے وہ اپنی بڑھا رہا ہے امریکہ کے مقابلے میں تو ابھی جو رپورٹ تیار کی گئی اور اس میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ جو چینہ ہے چینہ کے پاس جو لڑاکہ بحری بیڑے ہیں ان کی تعداد جو ہے تین سو پچاس کے لگ بھگ ہے اور جو امریکہ ہے اس کے پاس جو ہے دو سو تیرانوے کے لگ بھگ ہے تو اس میں بھی ایک جو ملٹری کے مقابلوں کے ماہر ہیں برین کلارک انہوں نے کہا جی کہ اگر امریکہ نے اپنے جو ساتھی ممالک ہیں ان کو اگر اس نے پروٹیکٹ کرنا ہے یا اس کی حفاظت کرنی ہے تو امریکہ کو اپنی بحری جو طاقت ہے اس کو بڑھانا پڑے گا اور جو بحری بیڑے ہیں وہ مزید اس کو تیار کرنے پڑیں گے اور یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا چونکہ جو بحری بیڑے ہوتے ہیں اس پہ بہت زیادہ خارج آتا ہے اور اگر چینہ کا مقابلہ کرنا ہے امریکہ کو تو پھر اس کو بحری بیڑے بڑھانے ہوں گے ادروائز جو ممالک ہیں جن کی سیکیورٹی کا ذمہ لیا ہوا ہے امریکہ نے خصوصا جو تائیوان ہے اگر اس کو بڑھانا ہے یا تائیوان کے پانیوں کو محفوظ کرنا ہے تو اس کے لیے امریکہ کو اپنی جو بحری طاقت ہے اس کو بڑھانا پڑے گا ابھی ریسنٹلی بھی ایک امریکہ نے ایشیا پیسیفک ریجن کے لیے بہری بددار جو بیڑا تھا وہ بھیجا ہے جو کہ چینہ کو ایک اشارہ تھا یا چینہ کو چیلنج کرنا تھا تو چینہ نے اس کا جواب دیا اب اگر ریسنٹلی پیچھے جو پاسٹر میں دیکھیں تو ایک دو مرتبہ امریکہ نے داخل ہونے کی کوشش کی چینہ کے ایرے میں تو چینہ نے اس طرح سے ان کا جو پورا نظام تھا وہ سٹرک کیا کہ وہ تو سکتے میں ہی آگیا کہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ ابھی تک وہ ان چیزوں کا ہی جہزہ لے رہے تھے تو اوپر سے یہ رپورٹ آگیا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جو چینہ ہے وہ امریکہ سے بہت آگے نکل چکا ہے اور خصوصا جو بحری معاملات ہیں اس میں بہت آگے نکل چکا ہے تو اب امریکہ کو اگر تو چینہ کا مقابلہ کرنا ہے تو جتنے دفاعی ماہر ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ پھر یا تو اپنی بحری طاقت بہتر کرے اور یا پھر یہ ہو جائے گا کیونکہ ویسے بھی کہا جا رہا ہے کہ جو آنے والی صدی ہے وہ ایشیا کی صدی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دوہزار اٹھائیس تک جو ہے چینہ جو ہے وہ دنیا کی بہترین جو ہے اکانومی بنا لے گا یا بہترین اکانومی بن جائے گا اور پھر جو ہے چینہ کو چیلنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا امریکہ کے لیے بھی اور اس کے جو ساتھی ہیں اتحادی ہیں ان کے لیے بھی تو اس رپورٹ نے بڑے انکشافات کیے ہیں اور اس میں بتایا ہے کہ اگر امریکہ کو مقابلہ کرنا ہے یا اسی طرح سے سپر پاور رہنا ہے تو مزید بحری بیڑے بنانے ہوں گے اور جو بحری طاقت ہے اس کو بہتر کرنا ہوگا اور اپنے جو سب مرینز ہیں ان کو بہترین کرنا ہوگا تو یہ تھی ایک رپورٹ جس نے جو ہے ایک دفعہ تو ہلا کر رکھ دیا ہے امریکہ کو چوہ ہے 쪽roc negotiater مちroy کی بحری bands